2019 کے اکتتام کے ساتھ فیس بک کی زیر ملکیت میسیجنگ پلیٹ فارم ووٹسپ کی جانب سے وینڈوز فونس کے لیے سپورٹ ختم کی جا رہی ہے 31 دسمبر 2019 یعنی منگل کے بعد وینڈوز آپریٹنگ سسٹم پر کام کرنے والے تمام فونس پر ووٹسپ کام نہیں کرے گی اور دوستوں اور گھر والوں سے چیٹ ناممکن ہو جائے گی تو ایسے افراد کو وینڈوز فونس کی جگہ انڈرویڈ 4.0.3 یا اس کے بعد کے آپریٹنگ سسٹم پر چلنے والے آئی فون آئی او ایس نائن یا اس سے بعد کے ورزن کائی او ایس 2.5.1 وغیرہ پر کام کرنے والے موبائل فونس لینا ہوں گے ووٹسپ نے کئی ماہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ 31 دسمبر 2019 کو تمام وینڈوز آپریٹنگ سسٹم پر چلنے والے فونس کو سپورٹ ختم کر دی جائے گی ووٹسپ کے مطابق وینڈوز فونس میں اب وہ اہلیت نہیں رہی جو مستقبل میں اس اپ میں متعارف کرا جانے والے فیچرز کے لیے ضروری ہوگی ویسے تو ووٹسپ کی جانب سے وینڈوز آپریٹنگ سسٹم کی سپورٹ ختم کرنے کا فیصلہ اس کے ڈیر ارب سے زائد میں سے بامشکل چند کروڑ افراد کو ہی متاثر کر سکے گا کیونکہ بیشتر افراد اب انڈرویڈ یا آئی فون استعمال کر رہے ہیں در حقیقت روان سال مائکرو سوفٹ نے وینڈوز ٹین موبائل کی سپورٹ بازابتہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سارے فین پر انڈرویڈ اور آئی فونز استعمال کرنے پر زور دیا تھا مائکرو سوفٹ کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اور ہم اپنے سارے فین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انڈرویڈ یا آئی او ایس ڈیوائسز کا استعمال شروع کرتے ہیں وینڈوز فون سے پہلے واتس اپ بلیک بیری آپریٹنگ سسٹم بلیک بیری ٹین نوکیا ایس فورٹی نوکیا سامبا ایس سکسٹی انڈرویڈ 2.1 انڈرویڈ 2.2 وینڈوز فون سیون آئی فون 3 جی آئی او ایس سیکس کے لیے سپورٹ ختم کر چکی ہے واتس اپ کے مطابق یکم فروری دو ہزار بیس سے ان تمام آئی فونز کے لیے سپورٹ ختم کر دی جائے گی جو آئی او ایس ایٹ اپریٹنگ سسٹم پر چل رہے ہوں گے جو کہ دو ہزار چودہ میں مطارف کرایا گیا تھا تاہم اکیس آریفین آئی او ایس کے نئے ورزن کو اپ ڈیٹ کر لیں تو وہ واتس اپ استعمال کر سکیں گے اس سے پہلے یہ کمپنی اعلان کر چکی ہے کہ یکم فروری دو ہزار بیس سے انڈرویڈ 2.3.7 یا اس سے پہلے کہ آپریٹنگ سسٹم پر چلنے والے سمارٹ فونز کے لیے بھی واتس اپ سپورٹ ختم کر دی جائے گی